بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا شکریہ جی پوائنٹ اپ پبلی کے پوائنٹس پر بات کرنی ہے آپ نے جی 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 اس کے پر بربات کریں پلیس شکریہ آپ کا جی تینکیو جی چیرمن صاحب میں نے صرف ایک موضوع پر بات کرنی ہے اور وہ ہے انسانیت جو کچھ ہوا پچھلے کچھ عرصے میں اور جس طرح سے خواتین مظلوم لوگ بے گناہ لوگ سب سے پہلے تو میں ہمارے شہری پاکستان کے اور وہ تمام خواتین وہ تمام بزرگ وہ تمام بچے ان سب کے لئے میں یہاں پر آواز اٹھانا چاہتا ہوں کہ جتنے بے گناہ لوگ جتنے مظلوم لوگ ہیں جو اس وقت اپنوں سے دور ہیں جو جیلوں میں ہیں ان کو فل فور انصاف دیا جائے پہلی میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کو فل فور انصاف دیا جائے کہ وہ اپنوں کے پاس جا سکے اور جتنے بے گناہ لوگ ہیں جو قصور وار ہیں ان پر قانون کے مطابق انصاف ہونا چاہیے ان کے ساتھ لیکن جو بے گناہ لوگ ہیں جو مظلوم لوگ ہیں ان کو فل فور رہا کیا جائے یہ پہلی ڈیمانڈ ہے اور ساتھ میں جو جس طرح سے اس قوم نے آج فروری کو انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی ہسٹری میں جس طرح سے یہ لوگ نکلے کہ ہم نے دیکھا کہ بلہ بند ہے لیڈر بند ہے لیڈرشپ بند ہے کیمپین بند ہے کینڈیڈیٹس بند ہیں انٹرنیٹ بند ہے موبائل فون بند ہے مگر اس قوم کا جذبہ پھر بھی بلند ہے اس قوم نے جس طرح سے پاکستان بنانے کی تحریک میں قائد آزم محمد علی جنہ کے ساتھ جو جذبہ دکھایا تھا آج وہ پاکستان بچانے کی تحریک میں وہ جذبہ عمران خان کے ساتھ اس قوم نے دکھایا ہے آٹھ فروری کو تینکیو جی سر میں آپ پبلیگ اپورٹنس سے کوئی بات کرنے ہیں میں وہی کر رہا ہوں کنکلوڈ کریں پلیس جیمن صاحب پلیس میں بڑے حصے کے بعد بات کر رہا ہوں آپ پلیس مجھے کنٹینیو کرنے دیجے جی پلیس باقی میمبر نے بھی بات کرنا ہے جس طرح سے اس قوم نے جو منڈیٹ دیا ہے آٹھ فروری کو عمران خان کو اس کے بعد ایک چیز واضح ہے کہ یہ قوم چاہتی ہے کہ ان کے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے عمران خان کو رہا کیا جائے اور ان کی اہلیہ کو رہا کیا جائے کہ قوم نے منڈیٹ دے دیا اور ہمارے باقی ساتھی سینیٹر اجاز چوہدری ان کے لئے سر پلیس پروڈکشن آرڈر جاری کریں یہ ان کا آئینی حق ہے کہ وہ آئیں اور یہاں پر کمیٹی کی میٹنگز اور ہاؤس کی پریسیڈنگز جو ہیں وہ اٹینڈ کر سکیں یہ بھی میرا یہاں سے آپ سے یہ مطالبہ ہے عمران خان نے ایک بات کی اور وہ بات کی فتح مکہ کی دیکھیں ہم سب کو بحثیت اک قوم اس چیز پر سوچنا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اور انصاف جب تک ہم قائم نہیں کرتے تب تک کوئی بھی معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا آگے بڑھ ہی نہیں سکتا اللہ تعالی حکم دیتا ہے قرآن پاک میں کہ زمین پر انصاف قائم کرو عدل اور انصاف سب سے بنیادی چیز ہے ہماری ایکانومی کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے فینڈیمنٹل جو پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے انصاف انصاف ہوگا تو باقی چیزیں ہوں گی یہ اللہ تعالی کا حکم ہے ہمارا ملک بہت آگے جا سکتا ہے میں آٹھ فروری کی جو بات کر رہا ہوں اس میں کیا ہوا کیا انپریسیڈنٹل تھا پہلے غور کریں کہ ہوا کیا یہ قوم جاگ گئی ہے اس قوم میں شہور آ گیا ہے اور وہ عبادی ستر فیصد ہماری عبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے یہ بہت بڑی پوٹنچل ہے چالیس سال سے کم عمر کے لوگ ستر فیصد انہوں نے اپنے فیصلہ دیا ہے انہوں نے اس سسٹم کو ٹرسٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہاں ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور انہوں نے آکے یہ ساری پابندیوں کے باوجود انہوں نے اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کیا اور ایک فیصلہ دیا ہے یقین کرے اتنا بڑا پاکستان کے پاس یہ موقع ہے اتنا بڑا یہ موقع ہے پاکستان کے پاس کہ ہماری یہی جو یوت ہے جو ستر فیصد ہے ہم نے ان کو مواقع دینے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ پاکستان ترقی نہ کرے یہ وہ یوت ہے ہم شہروں کی بات کرتے ہیں میں گاؤں دہاتوں کے نوجوانوں کی یوت کی بات کرتا ہوں اور میں انہیں غراج تحسین پیش کرتا ہوں جو ہمارے گاؤں دہاتوں کے جو نوجوان ہیں اور جو خواتین ہیں دونوں کو ان میں جو ٹیلنٹ ہے جو ملک کو آگے لے جانے کا جذبہ ہے ہمیں ابھی اس کو ضائع نہیں کرنا ہے بہت بڑا نادر موقع ہے آٹ فروری کو جو ہوا لیکن جرمن صاحب پلیز آپ بیچ میں وہ کرتے ہیں آپ نے کوئی ڈسکیشن کرنی ہے تو کالنگ اٹنشن لے کے ہیں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ کیا آگے کی حکمت عملی کیا ہوں کالنگ اٹنشن لے کے آئے کوئی موشن لے کے ہیں میں دس مہینے بعد برداشت نہیں ہو رہا کیا ہو گیا یہ میں انسانیت میں بات کر رہا ہوں یہ سرح کی بات کرتے ہیں میں نے بولا آپ کے بیچ میں میں نے بلکل نہیں بولا سناٹر فیصل صاحب میں نے ان کے بیچ میں نہیں بولا آخری ایک منٹ پلیز آپ پلیز میری بات کر رہا ہوں میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں سر ایک ہم یہ ڈیفیسٹ وہ ڈیفیسٹ ایک سب سے بڑا ڈیفیسٹ جس کا خاتمہ بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ ڈیفیسٹ ہے ٹراسٹ ڈیفیسٹ قیادت اور قوم کے بیچ میں ٹراسٹ ڈیفیسٹ کا خاتمہ یہ سب سے ضروری چیز ہے اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا آرڈ فلوڑی کو انہوں نے کہا ہاں ہم اعتماد کرتے ہیں اس لیڈر پر اور اگر مینڈیٹ چوری کر کے کوئی حکومت آتی ہے تو یہ ٹراسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوگا اور پاکستان آگے نہیں جا سکتا جب آپ مینڈیٹ کا اعترام کریں ستنا سیٹوں والے حکومت نہیں کر سکتے ہیں حکومت اس لیے کرنی ہے جس نے ایک سو سی سیٹیں لی ہیں عورتیں کی کاتھ ہونی چاہیئے فارم فورٹی فائیو گوائی دے رہا ہے سر سنیں ٹراسٹ ڈیفیسٹ جب ختم ہوگا قیادت اور عوام کے بیچ میں تب پاکستان آگے جائے گا یہاں پہ انگیسمنٹ آئے گی یہاں پہ لوگ آئیں گے آپ کا ٹراسٹ فیکٹر بہت زیادہ ضروری ہے مانے آور سیز نہیں اس ملک کو چلا دینا ہے اتنا انہوں نے بھیجنا ہے لیکن جو جس کو ووٹ دے رہے ہیں جس کا میڈیٹ ہے اس کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے محصر آخر میں یہ بات کروں گا کہ جو کچھ بھی ہوا ایک چیز کو زندہ رکھنے کے لیے آپ اپنی پوری کوشش کریں زندگی تو ختم ہو جانی ہے ایک دن سب نے چلے جانا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنی ہے سب نے چلا جانا ہے دنیا فانی ہے اس کے بعد کی زندگی جو ہے باقی رہنی ہے ہمارے دن گزرتے جا رہے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہیں ہم کرتے کیا جا رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ دن تو گزرتے جا رہے ہیں ختم ٹھک اللہ کے حضور پیش ہونا ہے پھر لیکن کیا ہم آپس میں بیٹھ کے میں سب ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم ایک بنیادی چیز جس کو قائم رکھنا ہمیں ہماری اولین ذمہ داری ہے اور وہ ہے انسانیت اس کی لئے سوچ کریں اس کی لئے کام کریں اور کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہماری قومی یک جہتی ہے اس کو بحال کرنے کا یہ بہت بڑا نادر موقع ہے چیئرمنٹ صاحب مجھے ختم کرنے دے میری بات میں جو ختم کرنے دے پھر میں آپ بری بات ختم کرنے دے میں یہ کہہ رہا ہوں سینیٹر نصیب اللہ بازعی صاحب آپ کی بات ختم ہوگی مائک کھولیں فیصل صاحب کا ایک میرے کے لئے جو مائک کھولئے گا میں آخری بات کر رہا ہوں بازعی صاحب بس آخری ایک سیکن موقع ملا ہے آٹھ تاریخ کو کہ ہم قومی یک جہتی کو بحال کریں یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور آگے ہم نے بڑھنا ہے فتح مکہ کی بات کی عمران خان نے بہت زبردست بات کی ہے truth and reconciliation کی بات کی ہے بہت زبردست بات کی ہے آئیں اس پہ عمل کریں اور جو اللہ نے ہمیں حکم دیا اس پہ عمل درامت کریں اللہ نے جو حکم دیا سنیں سنیں آخری بات کروں آخری بات چینلنٹ صاحب پلیز مجھے ختم کرنے رہے میری بات آپ نے دس دفعہ آخری بات کر لی ہے آخری بات میں آپ بار بار بیچ میں آ رہے ہیں تو بات پوری نہیں ہو رہی انہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے سنٹر صاحب پلیز دیکھیں آپ جب بول رہے ہیں میں بیچ میں نہیں بولا ہوں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا وہ آنکھ وہ ویجنری آنکھ کہ دیکھ سکے کہ اللہ نے ہمارے ملک کو کیا نہیں دیا ہر چیز دیئے قدرتی وصال دیئے سارے موسم دیئے دریا سمندر پہاڑ لیکن ہم 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 اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تینکیو جی یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں اور شکریہ اور اللہ نے ہمیں لیے سننیٹر نصیب اللہ بازعی صاحب پلیز تینکیو سر جی سننیٹر صاحب پلیز تشریف رکھیں تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں میں نے آپ کو آخری بات ختم نہیں دیا بازعی صاحب مذہرت جی بتائیں فیصل صاحب آخری پلیز فیصل صاحب بازعی صاحب کی نہیں فیصل صاحب مجھے یہ بتائیں مجھے آپ آخری بات کیوں نہیں کر رہے تھے جی کریں آخری بات کریں فیصل صاحب اللہ نے اللہ نے قرآن پاک میں ایک چیز اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس آئیت کے ساتھ اس میں میسیج اور ایک جگہ نہیں ہے مثالے دے کہ اللہ نے بار بار قرآن مجید میں ایک چیز بولی ہے کہ جب ہم نے جب وہ انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بیچ دریا کے یعنی کہ ڈوبنے ہمالا تھا اس وقت اس نے اللہ کو پکارا اور جب اللہ نے اس کو خشکی پہ لے گئے اللہ تعالی اور اس کی مصیبت سے اس کو نکال لیا تو وہ اللہ کو بھول گیا جیسے کہ پہلی دفعہ یاد ہی نہیں کیا تھا اللہ کہتے ہیں در حقیقت انسان بڑا ناشکرہ ہے آج پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے آج پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ناشکرے کیوں ہو چکے ہیں ہمیں اللہ نے جب سب کچھ دیا ہوا ہے ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان چیزوں سے اور میں پھر کہوں گا کہ ہماری سب سے بڑی پوٹینچل ہماری نوجوان عبادی ہے ہم ترقی کر سکتے ہیں آگے جا سکتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور صحیح طرح سے چلے کوئی شک نہیں ہے مشکلات سے نکلے نہ پاکستان اگر ہوگا اللہ پر ایمان اور انشاءاللہ ایسا ہوگا یہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے صرف ہمیں ضرورت سمر کی ہے کہ ہم اس وقت اس نادر نادر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں چیئرمن صاحب آخری بات کروں گا اس کے بعد میں آپ سے آپ سے اجازت چاہوں گا یہ سارے لوگ مجھے بیچ میں اگر انٹرپٹ کرتے رہیں گے تو بات نہیں چلے گی دیکھیں میں جب آخری بات کریں بات کریں جی چیئرمن صاحب چیئرمن صاحب چیئرمن صاحب یہ کیا طریق ہے ختم کریں فیصل صاحب پلیز پلیز آپ چیئر کو مخاطب ہوں آپ ختم کریں پلیز بات کریں بات کریں فیصل صاحب پلیز بات کریں بات کریں پروانہ کریں بڑے افسوس کی بات ہے جی سنیڈر صاحب آپ پلیز ان کو بولنے دیں پلیز بولنے دیں پلیز جس طرح سے جس طرح سے عمران خان نے اپنی پوری زندگی چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو انہوں نے اس قوم کو مایوس نہیں کیا اسی طرح اس قوم نے بھی آٹھ فروری کو عمران خان کو مایوس نہیں کیا یہ قوم خراج تحسین کی مستحق ہے اکثر لوگ کہتے تھے اکثر لوگ کہتے تھے کہ جیسی قوم ایسے کنا نہیں انڈر ایسٹیمیٹ مت کرے ان کو یہ تو وہ قوم بن گئی ہے جو ماشاءاللہ یہ ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے چیئرمن صاحب بہت بڑا موقع ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم لوگوں کے منڈیٹ کی قدر کریں جن لوگوں نے جنہیں ووٹ دیا ان کی اس منڈیٹ کی قدر کریں this is the only way forward for پاکستان یقین کریں پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں رو سکتا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو ہم یقجہ رہیں ہم یہ ملک بڑا آگے جا سکتا ہے اور ہم انصاف کا نظام قائم کریں ظلم کا خاتمہ کریں اور ہم ایک چیز کر دیں جتنے بے گناہ لوگ ہیں میں آخر میں یہ ریپیٹ کروں گا کہ جتنے بے گناہ لوگ ہیں پلیز ان کے ساتھ فل فور انصاف کیا جائے اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنے والے لوگ پسند ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے قرآن مجید میں بار بار ہے انصاف قائم کریں یہی ایک ڈیمانڈ ہے آج